اسلام علیکم ویلکم ٹو کرکڑ ویدعظم کرکڑ ویدعظم خوش شمدید تو آج میچ ہوا ساؤتھ افریقہ ورسز بنگلہ دیش کیا میچ ہوا کیا کلاس دکھائی ساؤتھ افریقہ نے آؤٹ کلاس کر دیا آج بنگلہ دیش کو ساؤتھ افریقہ نے چونتیس اشاریہ ایک آور میں ایک سو ستاسی رنس اور آگے پچانوے گینوں پر ایک سو پچانوے رنس کی ایننگ آخری پندرہ سول آوروں میں ساؤتھ افریقہ نے تیرہ رنس پر آور کے سٹائک ریٹ سے کھیلا کیا شندار ایننگ تھی کیلسن اگین کیا کمال کھیلا صرف انچاس گینوں پر نوے رنس کی ایننگ جس میں آٹھ بلند و بالا چھکے شامل تھے پاکستانیوں موقع آپ کے آتھوں سے جا رہا ہے یہ ٹیم ستائیس اکتوبر کو آپ نے فیس کرنا ہے ساؤتھ افریقہ کو کیا پاکستان ساؤتھ افریقہ کو بیٹ کر پائے گا آج کیا شندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ساؤتھ افریقہ کی جانب سے آپ بات کریں کوئنٹن ڈی کوک ایک ایسے پلیئر ایک ایسے ٹاپ آرڈر پلیئر ایک ایسے اوبنر اکرکہ جائے دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار انیس تک سترہ ایننگ کھیلی جس میں ایک بھی سنچری نہ لگا سکے کوئنٹن ڈی کوک لیکن ورلڈ کپ کے آخری پانچ میچز میں ٹیم سنچری نہ لگا چکے ہیں اور اس وقت ہائیس سکورر ہیں ورلڈ کپ نے کوئنٹن ڈی کوک کی بات کریں پہلے تالیس گینوں پہ پچاس لگائے ایک سو ایک گینوں پر سو رنز لگائے پھر آخری انتالیس گینوں پر چورتر رنز لگائے کوئنٹن ڈی کوک نے اور ایک سو چالیس گینوں پر ایک سو چوتر رنز لگا کے کوئنٹن ڈی کوک آؤٹ ہو گئے تو ماکرم کی بات کریں ساٹھ رنز بناے سکٹی نین گینوں کا سامنے کیا وائد ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے سو سے کم سٹرائی گریٹ پر کھیلا کنٹ ڈی کوک کی بات کریں تو ایک سو چالیس گینوں پر ایک سو چورتر رنز کی انہیں کھیلی اگر ہم بات کریں کیلے سن کی کیا کمال کھیلے صرف انچاس گینوں کا سامنے کی اور نوے رنز کی دوندار بیٹھیں گی دو سو تریسی رنز کی عدف میں پوری کی پورا میڈل آڈر پورا کا پورا ٹاپ آڈر راج بنگلہ دیش کی کا فلاپ رہا آدھی ٹیم صرف اٹھاند رنز پر بھیر ہوگی لیکن محمد اللہ کی شندار سنچری ایک سو یارہ رنز بنائے ٹریپل ون بائی ٹریپل ون ایک سو یارہ رنز بنائے ایک سو یارہ گینوں کا سامنے کرتے ہوئے تو آج جسے کہا جائے کہ مرتے جھڑتے بنگلہ دیش نے انہوں کو تھوڑا بہت سمالا اتنا بڑا ٹارگٹ آدھی ٹیم اٹھاند پر گرنے کے باوجود ٹھہر ہونے کے باوجود آج بنگلہ دیش نے پھر بھی ایک سون چاس رنز سے شکشت کا سامنہ کرنا پڑا دو سو تینتیس رنز لگائے جس میں محمد اللہ کی شندار سنچری ریل پاکستانیوں کے لیے دوبارہ پاکستانیوں کے لیے بڑا خطرناز میسج ہے آج ساؤت افریقہ نے ثابت کی آخری ان کی چھ سات انہیں دیکھی جائیں تو ایک انہیں کے علاوہ سب فور ہنڈر تری سیونٹی تری سسٹی تری نینٹی نائن فور ٹونٹی فائف کیا شندار بیٹن کا مظاہرہ کیا ہے لگ رہا ہے کہ اس بار جو ٹیم بھی ساؤت افریقہ سے کرائے گی وہ ریزے ریزے ہو جائے گی کیونکہ جو ساؤت افریقہ کی فام ہے پاکستان کے لیے بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے مقابلہ پاکستان کے لیے ڈو ڈائی سیچویشن ہے بابر الیون کے لیے ڈو ڈائی سیچویشن ہے ایک طرف پاکستان کی ٹیم جو چاہ رہی ہے کہ ہم نے پچاس ہور کھیلیں تو دو سو پچاس بنائیں اور اگر ہم سیکنڈ ہی بیٹنگ کریں تو ہم پچاس ہور کھیلیں تو دو سو پھر بھی پچاس لگائیں اور ہم آر جائیں آپ پاکستان کو کچھ الگ کرنا ہوگا پاکستان کو اپنی روایت کو ختم کرنا ہوگا اور آپ کہ ہم پہلے بیس آورہ میں سو بنائیں گے ہمیں جی جائیں گے اب ایسا نہیں ہوگا اگر آپ نے کھیلنا تو آپ اس طرح کھیلنا ہوگا اگر آپ پہلے کھیل بھی لیتے ہیں سلو کھیلتے ہیں تو آپ کا میڈل آور میڈل آڈر اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے چھکے مارنے والا چاہیے جس طرح آج ساؤت افریقہ نے کیا مطلب چونتیس اشار یہ ایک آور وان ایٹی سیون اور پھر کیا دھوا دار بیٹنگ کیلسن اور کونٹن ڈی کوک آخری پچانویں گہنوں پر وان نائنٹی فائیو مطلب مور دن تھرٹین مطلب یہ ہوا کہ ایک آور میں تیرہن سے زیادہ رانز بنائے اور فور تھری ایٹی تھری کا ٹارگٹ دیا آج ساؤت افریقہ نے بنگلہ دیش کو پوری کی پوری بنگلہ دیش کی ٹیم فلاپ ہوگی اور دو سو تینتیس پال آر لاؤٹ ہوگی اور اس طرح ایک سو چانس رنسے ساؤت افریقہ نے آج کے بے جیت دیا ہے پوائنٹ ایبل کی بات کریں افریقہ آن ڈا ٹاپ مطلب انڈیا سے ایک قدم پیچھے لیکن نیوزی لینڈ کو بھی بیٹ گار دیا رنکنگ میں اور اس وقت پوائنٹ ایبل پہ پلس ٹو کے ساتھ نمبر دو پر آگئی اور ٹوٹل پانچ میچ کھیلے چار جیتے لیکن رن ریٹ کی وجہ سے انڈیا کے بعد ابھی ساؤت افریقہ ہے تو اب ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ستائیس طریقے جو بابر الیون نے کیا ایسا کرنا ہوگا کہ اتنی شندار دھومدار کرتی بھی بیٹنگ لائن آپ کو پاکستان نے بچھاڑنا ہے تو شہینوں تیار ہو جاؤ ایک بال کے شہینوں اڑنے کا وقت آ چکا ہے اب آپ کو ہمیشہ سے پاکستان جب تنقید کا نشانہ بنے تو پاکستان ایک نئے جذبے اور حوصلے کے ساتھ میدان میں آیا ہے تو مجھے لگ رہے کہ سب کی جو امیریں ان سے پانی پھیر دے گا پاکستان سب یہی سوچ رہے ہیں کہ اس پر پاکستان ورلڈ کپ سمی فینل کی دور سے باہر ہو جائے گا لیکن مجھے امید ہے کل کی جو تنقید ہوئی بابر الیون پر پاکستانی ٹیم ایک نئے جوش و ولولے کے ساتھ میدان مطرے گی اور انشاءاللہ رمیننگ تمام مجھے پاکستان جیتے گی اب اس میں ایک بڑی جو کریٹیکل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اب نیوزیلینڈ ورسیز اسٹیلیا انگلینڈ ورسیز اسٹیلیا انگلینڈ اسٹیلیا کو بیڈ کر دے نیوزیلینڈ اسٹیلیا کو بیڈ کر دے تو جو چار آرے ہو جائیں گے اسٹیلیا کے لیے تو پاکستان کے لیے سمی فائنل کی راہ ہمار ہو جائے گی پاکستان کی چار مچزیں پاکستان دو جیت چکے ہیں اگر ستائیس تحریک ہونے والے میچ میں پاکستان ہرا دیتا ہے ساؤت افریقہ کو تو یقین مانے میری ہنڈر پرسن گرنٹی ہے کہ پاکستان سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا سب سے جو خطرناک ٹیمیں سکھ ورڈ کپ کی وہ ساؤت افریقہ ہے باقی جو ٹیمیں ہیں نزوی لینڈ کی بات کریں انگلینڈ کی بات کریں اور بنگلہ دیشی بات کریں کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتے سب کی امیدیں تھیں کہ پاکستان اور فانستان کو رائے گا لیکن انہوں نے جو دول جیٹائی کل پاکستان کو اس کے بعد بڑا خطرناک رہا پاکستان کا سفر لیکن امید نہیں ہارنے چاہیے ہمیں یہی وہی ٹیم ہے جو اٹھالیس سالہ ریکارڈ توڑا تھری ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سس کا ٹارگٹ چیز کیا اگین سری لنکا اور پھر فلاپ ہوگی مطلب اس ٹیم کو نظر لگی ہمیں نظر اتادنی چاہیے اس ٹیم کی مطلب یہ وہ ٹیم تھی جس نے ایشیا کپ کے ابتدائی میچ پینڈیا کی پوری کولی ایلیون کو فلاپ کیا بولڈ مارا وہ کیا شندار گین تھی شہین کی ان ہوئی جس انہوں نے روچ شرمہ کی بولڈ مارا اور ویرات کولی کا بھی بولڈ مارا تو اب جو ہے ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن کا وقت آ چکا ہے آر یا پار کا وقت آ چکا ہے پاکستان کو آئندہ کی مچیز جیتنے ہوں گے پاکستان کو پرچی علیہ ون کو باہر نکالنا پڑے گا پاکستان کو ایک مارڈرن اور نئے انداز میں کھلنا پڑے گا بابر کو پریشن نہیں لینا چاہیے لگ رہے گا پاکستان کو آپ ڈر ختم کرنا چاہیے آپ نے جیتنے یا پاکستان آنے دو میں سے ایک قدم کرنے دیکھیں پاکستان کو گین ساؤتھ افریقہ اچھی بیٹنے کرنی ہوگی پہلے کھیلے گا 350 پلس سکور کرے اور ساؤتھ افریقہ کو فلاب کرے جساں نیدر لینڈ نے اور آیا ساؤتھ افریقہ کو تو آگے جو میچ ہوگا بنگلہ دیش ہوگا پھر نیزی لینڈ کو گا اور لاشت کو جو دو اینڈ ڈائی کے آخری جو میچ ہوگا اگر پاکستان اس سے پہلے تین میچ جیتا دو ہوگا انگلینڈ کے خلاف تو اب جو سیچویشن یہ ہے اسٹیلیا دو میچ اور آر جائے اور پاکستان آنے والے سارے میچ جیت جائے انگلینڈ صرف ایک میچ اور جائے تو پاکستان سمی فائنہ کے لیے کالی فائے کر جائے گا ہماری سب کی دعائیں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں بابرہ الیون کے ساتھ ہیں لیکن ایک نئے حسلے ایک نئے جنون کے ساتھ پاکستان آئے تم جیتو یارو ہمیں تم سے پیار ہے لیکن اس طرح کا پیار دوبارہ نہیں چلے گا اگر آپ نے دوبارہ ہارے ابھی تک آپ کو معافی دیئے آپ تین میچ آر چکے ہیں لیکن آئندہ آنے والے میچ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ پاکستان سمی فائنہ کے لیے کالیفائی کرے گا